اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اختتم اللسانی یفقہ قولی ریاکاری کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک خجرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا تذکرہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ ضرور ارشاد فرمایے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے جس کی ایک مثال یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور نماز کو سوار کر اس لیے پڑھے کہ کوئی دوسرا اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے ابن ماجہ حضرت عبی بن قاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو عزت سربلندی نسرت اور روح زمین میں غلبہ کی خوشخبری دے دو یہ انعامات تو مجموعی طور پر امت کو مل کر رہیں گے پھر ہر ایک کماملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نیت کے مطابق ہوگا چنانچہ جس نے آخرت کا کام دنیاوی منافع حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا یہ حدیث مسنت احمد کی ہے یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ جو مسلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے دنیا اور آخرت کی تمام خیرتہ فرمائیے برحمتی کا یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم محمد رسول اللہ